اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامین و ناظرین جڑے پر دیس وچرینے اپنے دیس وچرینے جڑے اس لئے لائب تکنے پہ سننے پہ تساں ساریاں دوستانی خدمتنے بچ بندہ ناچیز نہیں طرف ہوں کشمیر پٹھوار عدوی سنگتنی پوری ٹیم نہیں طرف ہوں نیایتی آجزانہ اور محبت برا سلام پیش کرنے ہوں اس تو بہت دوستو راجہ حفی صاحب کچھ دنہوں بیمار سے تقریبا کافی سرین لوکوں انہوں نے صحت یابیست ہے دوامہ کی دیا اور اللہ تعالیٰ نے بارگاہ نے بچ اور دوامہ قبول ہویا اور راجہ حفی صاحب موڑی صحت یابی نہیں کافی بہتر ہوئی لیکن آج کسے منافق نہیں طرف ہوں ایک نہیں بلکہ جڑے کوئی منافق کو جتنے بھی ہیں سوچی سمجھے سازش نے تیت انہوں نے ایک راجہ حفی صاحب نے خلاف انہوں نے موتنی خبر ایک چوٹھی خبر سوشل بیڈیا پر چلائی جس نے راجہ حفی صاحب آپ کو اچھی تا ہے اس نے سمجھے تردید بھی کی تھی تردید کے جس لوگ لائے بچنے تردید ہوئی جانی یہ ساریاں گلہ پیشلیاں ہی ہوں جڑیاں گزریاں مارا لائے بچنے نا مقصد اے یا کہ اے جڑی سوچ ہے جڑی راجہ حفی صاحب نے خلاف ترہ ترہ نے پرابگنڈے بنائے جانے پھر سوشل میڈیا نے اپر مختلف ایک آنٹوں نے اپر مختلف آئیڈیا نے اپر فیک آئیڈیوں انہوں نے اپر راجہ حفی صاحب نے خلاف ترہ ترہ نے پرابگنڈے کی تیجائی رہے کشمیر پٹھوار عدبی سنگت جتنی ٹیم ہے ہر ایک لافظ نے اپر ہر ایک عرکت نے اپر اسنی نظر ہے جے گدہ کوئی یہ سمجھے کہ انہ کی پتا کوئی نہیں میں سمجھنے کے سب تو بڑا بیوکوف اور نلائق اور جہل انسان ہویا کہ جڑا یہ سمجھنے کے انہ کی پتا کوئی نہیں اصلا اس فیلڈ نے بچ اس ثقافت نے بچ کچھ لوگ مونسلی کے کشمیر پٹھوار عدبی سنگت جڑا گروپ ہے پیجہ سڑا اس نے بچی بڑے زیر قسم لوگ بیٹھے ہوئے دوسرا خالی موں میں چو گل کر سوتا اصلا کی پتا چلی جیسی کہ اے گل اس اپنے بندے نے ذہن نہیں ہے یا اس نے پچھے کو بندھایا تھے اے اس بندے نے کل گال کی نہیں تھا اپنی گال کرنا بیا اتحیتہ کو انسان سمجھی جانا اصلا کی پتا ہے جس وقت میں ایک شیر لکھی ایسا کہ برکی لوگوں نے لاکھ آزار و سن ساڑھا ایکوش ازادہ کشمیر دائے کچھ بندے آچھی تھے سم نے اپر تنقید کی تھی بعد یہ پھر موڑی مافیاں منگڑ بے او بھا سوچ اجنا واقعہ یا یہ فیک آئیڈیا یہاں جس نے اپر ایک خالی راجہ فیض نہیں بلکہ راجہ فیض کی جتنے چونہالے لوگ ہیں نا انہوں نے خلاف بھی نازیبہ الفاظ استعمال کیتے جائی رہے اصلا سمجھنے ہے سارا کچھ لیکن کہا اوہ باہنانے کے ساری تربیہ ہوتا ہے نا وہ ایسی نہیں ہے مولا علی مشکل کی شاہ نا کہ امیشان نفرت کی پیار اور محبت نال ختم کیتا جائی سکنا نفرت کی نفرت نے نال ختم نہیں کیتا جائی سکنا اس وستہ سے کوشش کرنے ہوں کہ جیڑا کوئی سارے تو نفرت کرنا ہوں اس نے نال پیار نال پیش اچھا جائے لیکن اتنی بھی وہ پیار نہیں ہے کہ اگر اصلا پیار اور محبت نا پیغام بھی دینے ہوں پیار اور محبت نا شیر بھی پڑی تو سنی سنانے ہوں تو اینی اصلا جنگ نہ لڑی سکنے ہاری گرنگ جاننے ہوں اگر کوئی دوستو خاموشی ہے صرف اس سے وجہ توں ہے کہ ساری جیڑی کامیابی ہے اس نے راز ہی ہے ساری خاموشی ہے اگر شاید اصلا تسانی طرح منافقت کرنے ہونے اصلا تسانی طرح چوٹے پرابگنڈے کرنے ہونے تو شاید اصلا اس قابل نہ ہوا ہے کہ تسان ساڑے خلاف فیک آئیڈیاں پر چوٹیاں خبران چلا ہوا ہے دوستو گل اس سے نہیں کتی جانی جس نے وچ کی جوڑا لیکن افسوس ہے مکی کہ تسان سر ایڈا پیغام ہے محبت نہ خاموشی نہ اس کی تسان نہ سمجھے سکے اگر تسان ہو کے تسان کوئی سٹیپ بچانے ہو راجہ فی عزر خلاف چانے ہو میں سمجھنے کہ ایک راجہ فی عزر نے خلاف نہیں ہے جتنے بھی راجہ فی عزر کی چانہ لے انہ سارے نے خلاف ہے وہ کیونکہ ان ایک اینٹی اللہ راجہ فی عزر نہیں ہے ان تو سوشل میڈیا پر تک سو انتو سام آم نجی میفلم سن سو تک سو بندہ بندہ راجہ فی عزر ہے جڑا بندہ راجہ فی عزر ہی طرح گل کرنا راجہ فی عزر ہی طرح بولنا اس سمجھو راجہ فی عزر ہے میں خاص کر جس وقت تو ایک خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی بے شمار دوستان میں کی فون کی تے بیرونے ملک توں اپنے اس دیس نے بچوں جنہ دوستان میں کال کوئی مس ہوئی گی انہ کی میں مڑی ادھر کال کی تی صورتِ اللہ توں گا کی تا لیکن جڑے کوئی دوست بیرونے ملک سے انہ دوستان نے کافی سرین کالا میس ہوئی گئی ہیں جنہی میں نہ آٹینڈ کری سکیا مڑی انہیں کال بھی نہ کری سکیا انہوں نے کوئی معذرت چانایا کہ بھائی جلہ ادھر کال کوئی لگی وے ہے ادھر تسان کال آئی جانا سی تا پھر کیا آنسا کہ ادھر پھر کال کٹنے جیئے تسان مڑی جناب نمبر جانا تسان نمبر باندھو جانا سا اس وستہ میں تسان کی جواب نہ دے سکیا کال نہ اس نے میں معذرت کرنایا پھر اس بندے کی میں پیغام دینا چاہنا ہے کہ جس ایک بندے کی اس سوچ کی میں پیغام دینا چاہنایا کہ جنہ آج نہ ایک پرابگنڈا چلیا اور بے شمار لوکوں کے کربنے بچ پرشانینے بچ یعنی کہ بے مقصد ایک ٹنشن دیتی اور میکی بھی آج یہ پتہ چلیا بیسے آسا ہوں محفلانے بچ تکنے سے ہوں کہ راجہ افیر صاحب جس وقت سٹیج برش نے یہا جنابو شیر پیش کرنے تے نوجوان نسل نہیں جڑی آلت زہر ہونی ہوئے کہ دیدنی ہونی تکنے ہونی دیدار قابل ہونی اور پتہ چلنا کہ واقعہ لوگ راجہ افیرز کی چانے لیکن ایک خبر جس وقت وائرل ہوئی ایسے ایسے بندیاں نے فون شاید زنگی نے بچو نہ اپنے ذہن بچو راجہ افیرز کی اکسپٹ نہ کیتا ہسی لیکن جس وقت ایک خبر جو ہی وائرل ہوئی ایسے ایسے بندیاں نے فون آئے کہ جنرنا اس ثقافت نے نال اس عدب نے اوالے نال کوئی تعلق نہیں لیکن راجہ افیرز کی جاننے اوہ یا جب بندیاں بھی فون کیتا اور آپ نے جب ٹینشن پرشانی ہوئی اس نے انہا اظہار کیتا کہ آسان اے گل سنی تا ساڑی اے کیفیوت ہوئی تھوڑی دیر پہلوں ایک آجی یونس صاحب سعودی عرب تو پانچ منٹ پہلوں انہا فون کیتا انہاں جنر میں ڈیوٹی برویاں کھانا کھاتا تھا چاہ پینے ساہاں نیٹ کھولیا جو ہی نیٹ آن کتا تھا سب تو پہلوں خبر پڑی جی راجہ افیرز نے تا سن یقین کرے گا ماریا تہینے میں چوچا نہیں کھا پجڑایا اور نیچے گریا اس سے تکنیل ایک آجی یونس صاحب نے بے شمار ایسے بندے کیونکہ کوئی بھی گل ایک ایسی ہونے جس نے اب آدینال کو ذہنی طور پر بندہ تیار ہونا تا اوہ مڑی گل ہوئی جائے تا پھر لوکوں کی تھوڑا انہاں کے بعد ذہنی طور پر تیار ہونے تا یک دم یہ جی گل سونی تا بے شمار آدسات اور واقعات پیش آئی سکنے تا میں انا اکل نے انیا دوستوں کی اے پیغام دینایا کہ میں سمجھنا پیان کہ اساں جڑی اپنی خاموش خاموشی ہے اس ساری کمیابینا راز ہے اس خاموشینا اس سنی کیا کی تا کہ اشر نشر انہاں دا کار دیتا اشر نشر انہاں دا کار دیتا گیت شورتان دے صدا گاندے سنجو جھالی عزت تچی اٹھے وکار خاتر اپنی فتح دے جشن منان دے سنجو چھوڑی گدڑاں وہاں گا میدان نٹھے جانا دا اوہ یا جناب اس کی اصلا شیر آخان جڑا میدان نوی جچ ہے چھوڑی گدڑاں وہاں گا میدان نٹھے وہاں شیر دے دم آلان دے سنجو آخر تٹھے و موہنے پار بر کی اچھے اواویچ گدڑے اور ڈاندے سنجو آخر تٹھے و موہنے پار بر کی اچھے اواویچ گدڑے اور ڈاندے سنجو اساں آجے محسوس کیتا ہے کہ تُساں بلکل اج موہنے پارٹے ہی بھیو تیر راج فیصہ بستا ہے اساں پہلوں میں دعا گویاں کہ اووی اتنا بلند ستارہ قسمت ایک میں نہیں میں گجری گلب آنے اے نیجے میں اپنی آواز پل کے جتنے بھی راجہ فیز نے چونہ لے بندے اے آواز انہ بندیاں نہیں ہونے برکی لوکوں نے لکھ ازار و سنو ساڑا ایکوش ازادہ کشمیر دائے ایک ماری آواز نہیں ہے جتنے بھی راجہ فیز کی چونہ لے انہیں آواز ہیں اے جڑی ہے کہ اووی اتنا بلند ستارہ قسمت جت حتا کرنا نظر زوال پہنچے چمن خوشیئیں دا شاد آباد رووے نظر بدنا بد خیال پہنچے جیرے تُساں جے بد خیال لوکے نا انہا وست ہے پھر ہے کہ اووی اصل او جے کمال تینوں تیرا آتھ جب ہمیں کمال پہنچے برکی تُو ہی شہزادہ کشمیر دائے تیری مثل نہ کوئی مسال پہنچے اے دوستو ساریاں دواما شہزادہ کشمیر نے نالیاں تُساں اپنی منافقت بے شک جاری رکھو لیکن مارے سا آبنے بچ تُساں ناکامی ہو کیونکہ آنے نے چوٹتا ہے سچ ایک ٹیم اگر چلن نا تَب منزل نے اوپر تھوڑا لیٹ ہی سی لیکن ہمیشہ سچ پہنچ سی منافقت اور چوٹ بہن جلدی تُساں ایک پوسٹ لائی سوشل میڈیا نہ دو رہے لوکوں کی ٹینشن پرشانی ہوئی پھر سن تکو پری پلان فیس بک کا پر پوسٹ لگی زیادہ اتار لوکوں کی جتنے میسج ہے جی کہ مارے میسنجر ایچ پوسٹ آئی می کی واتس اپ میسج واتس اپ اپر پوسٹ پیجی گئی بھائی ظاہر ہے اس کی وائرل کرنا لے کچھ چند بندے ہیں انہوں ایک بندے نے واس نگالتا نہیں ہے پری پلانے سارا کچھ ہویا ہاں سن سمجھنے ہوں پھر اگلی گل یہ بھی سن بائش اڑا ہوں کہ جت ہے سوشل میڈیا نے والے نال بے شمار لوکوں کی سولتا ہم ہی ہوں اس سے ترکے نال ٹینشن پرشانیاں مل تو سنجھے منافق لوگ دینے کہ قانون جڑا ہونا نا قانون یہ ایک شاٹ جی تعریف ہے قانون کیا یا ایک معاشرہ یا اپنے دائرے نے ویچ چلنا ہر بندہ اپنے معاملات چلانا بیا دنیا پر اشنا اپنی تعلیم حاصل کرنا روزگار نسل سے سے کوئی بار جانا کوئی تھا مزدوری کرنا شادی کرنا اپنے بال بچا پالا انہوں نے پررش کرنا اس طرح کرنے کرنے انہوں نے دنیا پر رخصت ہو جانا ایک معاشرہ نا دائرہ یا جس نے ویچ یہ چل لیں سارے چل لیں اور جڑا بندہ جڑے اس دائرہنے ویچ لوگ چل لیں انہوں کی دیسٹرب کرے انہوں نے آستا کانونوں تک کانونوں گو کے آسانے سمجھیں جب کانون پاکستانوں کا کانون بڑا کمزور ہے لیکن کمزور انہوں سے یہ کمزور ہونے جڑے اپنے ویچ کوئی تھوڑی بہت تصار رکھنے وہ کانون کی کمزور نہیں ہونے دینے وہ ہمیشہ پھر کانونوں پر ٹوٹنے تک کانونی گریفت نے ویچ جڑے جناب بدماش لوگ ہیں انہوں نے کانونی گریفتی پھر آننے دنیا کی دسنے پھر سارے منافقوں کی پیغام دینے کہ آسان منافقت نہ جواب منافقت نہ لنا دینے کیوں جنم نے ساتھ خانے ہوسن اور سب تو تھل لیڑا خانایا یہ تھا سہی اگت اپنی وہ منافقت ہستایا کافر اس تو باد ہے شنا سوچی گیدو آسان مسلمانیاں اور کافر کے آسان برا سامنے ہوں یہ بھی غلط ٹھیکی کے بھر زہر ہے دنیا پر ہویا سب کوئی سامنے بجنے نے باوجود کلمہ کیوں نہیں پڑنا مسلمان کیوں نہیں ہوں یہ کافر اسے ساڑے یہ خیال آتے لیکن جڑا منافق ہے اور کافر تو ہی پر آیا اور اس منافق کی شاید اصلا مسلمان آخ نہیں ہو میرے سمجھنے کوئی قطر مسلمان نہیں ہے یہ دنیا ہے مقافات عمل ہے اللہ تعالیٰ نے طرفوں کو چھوٹ تھوڑی بوتی تیلی بھی دیتی جانی اور کئی دفعے اے ہونا کہ دنیا نے اب پوری انسان تکنہ کے جڑے میں عمل کی تے انہوں نے اتحاد جناسی اللہ ملنا بیا اس نے سزا جزا دنیا پوری ملی جانی لیکن کچھ بندے ہونے اللہ تعالیٰ انہ کی مولد دینا کہ مت اے توبہ کرے گی نا توبہ کرنی مولد دینا تا پھر وہ اگلے جانجلہ جاسنہ اتھا تھا لازمی جناب منافقہ ستا اور کچھ نو آیا تھا میکی پتہ ہے کہ ستوان خانجلہ دو زخنا سب تو تھلے ہلائے نا اس نے دروازیوں سے تک کھل لے ہوئے اس وقت دوستو اس ستویں خانے دو بچو کوشش کرو چار دن دنیا ہی ہے پیار اور محبت نل جلو یہ جی ثقافت ہے یہ نہ تسانی متاجی تا نہ ماری متاجی اس کی چلانے آلے اس نے پیار کرنے آلے بے شمار لوگے جیڑے اس کی چلائیوی کنسن تسانی آسانی موجودگی تو بغیر اس کی بہترین چلاسن ویسے کچھ لو کرنی سوچ ہے کہ اس ثقافت نے بچ نہ آسان کھیڑا تھا نہ کھیڑا تھا بلکہ پیچھے ثقافت نے پیچھے خراب کر رہا ہوں لیکن یہ اگر کوئی گورمنٹ بھی اگر ہے جی ایک کم کرسا تھا وہ بھی نہیں کری سکنی کیونکہ لوگوں نے اپنے نظریاتیں اپنی سوچ ہے اپنی انہوں نے پیار ہے اپنی محبت ہے اس نے بچ آسان تسان کتنا زورزابتہ کری سکنے ہوں ساڑھے بستہ اتنا ہی کافی ہے کہ کوشش ہی کر رہا ہوں کہ اجرے ثقافت ہے اس کی بچائے آجائے چند بندیاں نہیں بجائے تو اس ثقافت نے بچ گند پینا بیا اور چند بندیاں میں انہ کی پیغام دینا ہوں کہ تسان آپ نے تھوڑی اصلاح کرو اور جناب اس ثقافت نے آوالی نال کوئی ایسے سٹاپ نہ چاہو جڑے کال تسان ستاوی پرشانی نے باعث اور شرمندگی نے باعث بڑھنا آخر اپر میں تمام دوستان شکر گزار رہا ہوں کہ جن راجعفی صاحب نال اپنا پیار اور محبت نہ اظہار اس طرح کی تا کہ جس بندے بھی سنیاں وہ ایک وری تڑپیا کہ وہ اکیہ ہوئییا اور جس بندے چھوٹھی خبر یا جس گروپ ایجناب فیک نیوز چلائی وہ اپو اس طرح صاحب کتاب کری کی نہ سوچی کی نہ اس خبر نہ راجعفی صاحب کتاب لائی رہی ہوں پتہ یہ چلیا کہ راجعفی صاحب کتاب مزید اپو رہا جڑے لوکنیاں محبتان چھوٹیاں بھی سیاں اور جڑے منافقیں انہوں نے پھر اتھا موڑی صرف انہوں نے کہ اے ویا جناب کے منافقتنے بھی جنہوں نے ایک درجہ تھوڑا گاویا تو آسان دعا کرنے لاتا لگا کہ توسان کی یہ رہیہ دائیت پران ہے اور اس منافقتوں توسانی جان چھڑے کیونکہ توسان کی دیسے کے منافقتنے منافقین جنہوں نے مجھے کڑا مقام ہے کڑا ٹھکانایا اس ورسطہ دوستو کوشش کرو آسان پھر بھی آج بھی دوستو کی پیار اور محبتنے پیغام دینے ہیں جڑا پیغام دینے ہیں توسان کوشش کرو جناب توسان سالی طرف ایک سٹیپ اچھو آسان توسان دو سٹیپ اچھو توسان باقی یہ جناب اگر کوئی بندہ ہے گا لاحہ جناب کے اس ورسطہ فیک آئی ڈیا پروں خبران چلائی چھوڑ سا ایک پٹھو آر مین ہے اتھے بھی صرف وہ پیج بنتا اور آج حفیز نے خلاف خبران لانے آستے اس ورسطہ جی کو گل لڑنے اپنے اوریجنل آئی ڈیا پروں کیوں منافق نہیں ہے سینہ صاف ہے سینہ صاف ہے بندے نا تو اوقتن اسی کوئی پرشانی نہیں ہونے اپنی آئی ڈیا پروں جینئر گل کر ہے فیک آئی ڈیا ہونے یعنی کہ چوٹھی آئی ڈی صرف اور صرف چوٹھی خبر لانے آستے ہیں اور جڑے راج حفیز نے فائن ہے جتنے بھی راج حفیز کی چاند آلے انہوں نے یہ میں خاص کری تاقید کرسا کہ کوئی بھی فیک آئی ڈیا ہے اس نے پر کوئی راج حفیز نے خلاف خبر چلنی پی کتن میں تساں اتھا جائے تک کوئی کممٹس نہ کرو کوئی ضرور نہیں اتھا کممٹس کرنے کیوں کہ چوٹ ہے اتھا تساں جتنا کچھ باس ہو نا اپنی بانی جگہ آساں جڑے گا یہ ایسا چی ہے اسے تب بے مقصود ہے اس نے آئی ڈی پر جائے تک اتھا جناب کممٹس کرنا تاہا جڑے تساں منافقین لوگ اتھاں یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تساں کی رائے ادھا آئیت پران ہے اور اغلا پیغم آساں سے یہ دینے کہ تساں کو ساری طرح فیک سٹیپ آئی سو آساں سے دو سٹیپ آئی سو تجیہ قد ہے اس سے اگر منافقت نے اپن ریس ہو انشاءاللہ عزیز اغلی دفعہ اس سے اگر پیج نے اپنوں لائے وچھی تساں سارے نے ناک اندیج آسن جڑے فیک آئیڈیاں چلانے ہو یا جڑی کو تحریر انہی جڑی کو پوسٹ اس نے پوچھا جڑا بھی ذہن انہا آسن کی ذہن نہ پتا ہے کڑا ذہن ہے انہاں لوگوں نے ناک اندیج آسن ٹھیک ہے اور بقائد انہاں کی نمائیان کیتا جاسی جڑے اس ثقافت نے وچھ گند پھیلانے پہ جڑے کشمیر اور پٹھوار نے وچھ دوریوں پیدا کرنے پہ نفر طب پیدا کرنے پہ انہاں لوگوں کی سامنے آدھا جاسی اس وستہ اس مقام تو پہلو میئے کا لاخنہ یا ہوں کہ تسے منافقت چھوڑو اور کوشش کرو کہ صدیتی کنل اپنے راہ راہ ادائیت نہ راستہ ہے اسے پرائی جو تاکہ اگر تسے کی ثقافت نے نال پیار ہے تو کوشش یہ کرو کہ میلی جلیتے اس ثقافت کی چلے آجائے اگلی گل میں تسے بھائی کہ اس ثقافت نے پر کوئی زور زابطہ کو سابر کوئی نہیں کچھ بندے چاہنے کہ پیچھ خراب گی تھی جائے لیکن یہ پیچھ خراب ہونے لینی ہے کیوں کہ تسے ہمیں اڑے باس نہیں نہیں ہے گال بلکہ اے اجناب کے اس کی چونہ لے اس کی چلانہ لے بے شمار لوگے آسان تسے ہمیں اگر پیچھا ٹی وی جانو تم اس ثقافتی کوئی پرواہ کوئی نہیں ہونی تو نہ اس ثقافتی کوئی فارق پینا تو دوستو کافی سارے سونا ٹائم میں چاہی کندا صرف وہ آج نجدی کیفیت سی راجہ اتھا تھوڑا سونا سروسنا مسئلہ ہونا تو کافی سارے بندے ہلے فون کرنے تھے میں پھر یہ کوشی کی تھی برا جفیو صاحب کی آہ جائے کہ وہ لائے بچھن تھا تا کہ لوگ انہ کی پیجا پرتکن تا پھر موڑی جناب کیا کرن کہ وہ تھوڑا بوتا انہ کے اصلاح ملے دوسرا دوستو یہ پیغام ہے کہ راجہ افیض نے متعلق کوئی بھی خبر ہو سی یہ جا پیج ہے کشمیر پٹھوار عدبی سنگت اتھرٹنگ پیج ہے اس نے پر جڑی کوئی خبر ہو سی راجہ افیض صاحب نے والینال او مسدقہ ہو سی دے اس تو ملاب ہے کوئی خبر کس ہے جگہ کوئی راجہ افیض نے والینال چلنی پی اس کی کوئی لوڑ نہیں شیئر کرنے نہیں کوئی لوڑ نہیں اس خبر کی گھر چلانے نہیں اس پوسٹ کی چلانے نہیں راجہ افیض صاحب نے دلک جڑی کو خبر ہو سی اس ہے پیج ہے پر ہو سی اور میں امید رکھنے ہے کہ اس ہے پیج نہیں جڑی کو گال ہو سی اس ہے پر صاحب یقین کر سو سارے ہوں دوستانہ بہت مشکور و ممنونے ہوں اور سارے ہوں دوستانہ کا دعا گویا ہوں کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ راجہ افیض صاحب کی ساڑھی زندگی بھی انہوں نے ناول ہے اور انہوں نے عمر دراز کر ہے جس طرح ماسٹر نصار صاحب نے شیئرنی ایک کلیسی کہ عمر خضر نصیب نصار دینوں درازی میں نہ فرقت دے جینے ہوتے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے لمبی زندگی کر ہے اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور آسان تسان دوستان کی اپنے جڑا محبت اور جنون نے جڑا مقام ہے اس نے پر قائم و دائم رکھا ہے تو دوستو انشاءاللہ فیردھنالنگاپ شاپوسی فی امان اللہ بہت بہت مربانی بہت بہت شکریہ عطا فرمائے